السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف کلاس سکس نردبان میں آج صفحہ نمبر فور پر آپ دیکھئے آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے آپ کا ٹاپک ہے فیل کی مطابقت فائل کے ساتھ اس میں کیا ہے کہ درززل جملوں میں واحد اسما کی جمع بنائی ہے اور ضرری تبدیلیوں کے بعد جملوں کو دوبارہ لکھی ہے ٹھیک ہے مثال بکری گھاس کھا رہی ہے دیکھیں مثال میں لکھا کہ جب یہ بکری واحد اسم ہے تو اس کے آگے آنے والے جو الفاظ ہیں وہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بکری ایک ہے یعنی کہ واحد اسم ہے کھا رہی ہے کہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں لیکن جب بکری کو ہم نے جمع اسم میں تبدیل کیا کہ بکریاں گھاس کھا رہی ہیں تو آگے کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الفاظ بھی جمع میں ہی تبدیل ہو گئے ہیں اسی طریقے سے جو دی گئی ہے اس کا نمبر ایک ہے ماں بچے کو پیار کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے واحد اسم کے ساتھ جب ماں کو ہم جمع اسم میں ہم بدلیں گے تو ہم ماں بچوں کو پیار کرتی ہیں نمبر دو گائے کھیت میں چر رہی ہے گائے جو ہے وہ واحد اسم ہے آگے کے الفاظ بھی اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ واحد اسم جس کے مطلق بات کی جا رہی ہے وہ واحد ہے اب اگر گائے کو ہم جمع اسم میں بدلیں گے گائے کھیتوں میں چر رہی ہیں یعنی کہ یہ جو آگے کے الفاظ ہیں یہ بھی اسمیں جمع اسم میں تبدیل ہو گئے ہیں نمبر تین بچہ میدان میں کھیل رہا ہے بچے میدان میں کھیل رہے ہیں نمبر چار مہنتی لڑکہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے مہنتی لڑکے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں نمبر پانچ میں اپنے گھر گیا تھا میں جو ہے وہ ہم میں چینج ہو جائے گا ہم اپنے گھر گئے تھے نمبر چھے لڑکی سلائی کر رہی تھی لڑکی واحد اسم ہے جب ہمیں بدلیں گے تو جملے میں اور مزید تبدیلیاں ہوں گی لڑکیاں سلائی کر رہی تھی نمبر سات میری کتاب گم ہو گئی ہے ہماری کتابیں گم ہو گئیں نمبر آٹ یہ کتاب کس کی ہے سوال میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسم واحد ہوتا ہے تو اس کو ہم جمع میں تبدیل کر سکتے ہیں اور جملے میں آگے گی اور ضروری تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں یہ کتابیں کس کی ہیں سوال سوال ہی رہے گا اس کے ساتھ ہم یہ سوالی نشان لگائیں گے نمبر نو اس نے تصویر بنائی انہوں نے تصویریں بنائیں نمبر ٹین اچھے لڑکا کبھی جھوٹ نہیں بولتا اچھے لڑکے کبھی جھوٹ نہیں بولتے اچھا جو ہے وہ اچھے میں لڑکا جو ہے وہ جمع اسم میں بدل گیا ہے اور آگے بھی اسی طریقے سے ہم نے ضروری تبدیلی کیا تاکہ اس سے ظاہر ہو کہ یہ جمع اسم میں بولا جانے والا جملہ ہے اچھے لڑکے کبھی جھوٹ نہیں بولتے نمبر گیارہ میں آج اسکول نہیں جاؤں گا میں واحد اسم ہے اس کو جمع اسم میں تبدیل کرنے کے لئے ہم ہم کا استعمال کریں گے ہم آج اسکول نہیں جائیں گے نمبر بارہ عورت کھانا پکا رہی ہے عورتیں کھانا پکا رہی ہیں نمبر تیرہ میں گرمی میں بازار گیا میں ہم میں بدل جائے گا ہم گرمی میں بازار گئے گیا جو واحد اسم کو ظاہر کر رہا تھا اسی طرح سے ہم کے ساتھ جب لکھیں گے تو آگے کا جملہ بھی جو ہے ظاہر کرے گا کہ یہ جمع میں ہی بات کی جا رہی ہے ہم گرمی میں بازار گئے نمبر چودہ پریندہ اڑ رہا ہے پریندے اڑ رہے ہیں نمبر پندرہ بلی دودھ پی رہی ہے بلیاں دودھ پی رہی ہیں بلی واحد اسم ہے اس کو جمع اسم میں بدل دیں گے اور آگے اسی طرح سے جملے میں ہم تبدیلی کر کے یہ ظاہر کریں گے کہ جمع اسم میں بولا جانے والا جملہ ہے بلیاں دودھ پی رہی ہیں جمع بلی دودھ پی رہے ہیں بلیاں دیکھ پی سکر